یہ بات پانس پانس قبل مسیح کی بات ہے جب روم اور مصر کی حکومت ہوا کرتی تھی اس دور میں باشاہ مجرموں کو ایسی خوفناک سزا دیا کرتے تھے جس کو سن کر انسان کی روح کام پڑتی رہے ہر باشاہ کا سزا دینے کا انداز مختلف ہوتا تھا لیکن تشدد کا ایک بدترین طریقہ جس کے ذریع ہونے والی موت کو پوری انسانی تاریخ میں سب سے زیادہ بدترین موت بانا جاتا ہے وہ خطرناک آلہ پیرلوس نامی انسان نے ترتیب دیا اور اس کو بنانے کا حکم باشاہ فیلارس نے دیا تھا یہ اندوناک آلہ اپنی نویت کا ایک مختلف آلہ تھا جس کو اپنے وقت کے باشاہ نے سزا دینے کے لیے بنایا تھا اور اس کے لیے اپنے ایک ماہر کو منتخب کیا تھا لیازہ پیرلوس نے اپنے منفرد انداز اپناتے ہوئے اس آلے کو بہت محنی سے تیار کیا جس میں تشدد کا کچھ ایسا طریقہ اپنایا جاتا شکار کو کھوکلے بیل کے پیٹ کے اندر رکھا جاتا اور پھر نیچے سے آگ لکھا کر گرم کیا جاتا جب دھاتی بیل کے جسم کو گرم کیا جاتا تو اس کا شکار چیخنے شروع کر دیتا لیکن اس آلے کی خاص بات یہ تھی کہ اندر انسان جتنا چاہے چیخ چلائے لیکن باہر اس کے چیخنے کی آواز نہیں بلکہ ایک خوشگوار میوزک کی آواز آتی تھی جی ہاں دوستو پیرالوس نے اس موت کے آلے کو کچھ اس طرح ڈیزائن کیا تھا کہ اس کی چیخوں کی آواز بیل کے موں میں موجود باجے سے ہو کر نکلتی تھی بیل کا شکار چیختا رہتا یہاں تک کہ اس کا جسم مخرات بن کر اڑ جاتا تھا لیکن باہر کسی انسان کو حالت کا اندازہ تک نہ ہوتا یاد رہے ملزم کو یہ عذیت پانچ اقدام سے دی جاتی تھی سب سے پہلے شکار کو بیل کے کھوکلے حصے میں موجود دروازے کے ذریعے پیٹ کے اندر رکھا جاتا پھر بلائی دروازے کو بند کرنے کے بعد بیل کے پیٹ کے نیچے آگ لگا دی جاتی اور شکار کی چیخیں بلند ہونا شروع ہو جاتی اور اس کا جسم مخرات بننا شروع ہو جاتا یہاں یہ بھی واضح رہے کہ نہ صرف انسان کے چیخنے چلانے کو یہ نہ صرف میوزک میں بدلتا تھا بلکہ اس کے جننے کے عمل کی صورت میں بارج دھوان نکلتا وہ بھی بدبودار ہونے کے بجائے ایک اچھی خوشبو میں بدل جاتا کیونکہ پیرالوس نے بیل کے کانوں کے اندر پرفیوم کے ایک ڈبا لگا دیا تھا تاکہ اندر سے آنے والا بدبودار دھوان خوشبو بن کر باہر آئے اور ارد گر کے لوگ اس سے محضوظ ہو سکیں ایسی سزا جسم میں انسان کی اپنی خواہشات شامل ہوں وہ بلا شبہ تشدد کی انتا ہوتی ہے لیکن ہر ظالم کبھی نہ کبھی اپنا ایک عبرتناک انجام ہوتا ہے اس کی واضح مثال بھی باہر شاہ فلارس اور اس کے خوفناک آلے کو بنانے والے پیرالوس نامی انسان ہیں ناظرین ظلم جب حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے تو اس کا انجام بھی وہی ہوتا ہے جو پہلے کرلوس کا ہوا جس کا قصور فقط یہ تھا کہ اس نے اس آلے کو کمال محنت سے تیار کرنے کے بعد بادشاہ سے اس کے بدلے میں نام مانگا پیرالوس کو لگا کہ باہر شاہ اس اجاد کو دیکھنے کے بعد اس کی تعریف کرے گا اور اس کو مو مانگی قیمت ادا کرے گا مگر پیرالوس کی یہ خواہش کبھی پوری نہ ہو سکی اور اس کے برعکس باہر شاہ نے حکم دے دیا کہ سب سے پہلے اس بریزن بولوئے تجربے کے طور پر اس کو ڈالا جائے تاکہ معلوم ہو سکے کہ واقعی یہ بیل کام کرتا ہے کی نہیں بادشاہ کا یہ حکم سنتے ہی پیرالوس کو حیرت کا جھٹکہ لگا اور اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ اس کی اپنی اجاد اس کے لیے موت کی وجہ بن جائے گی لہٰذا اس نے بادشاہ کی خوب منس سماجت کی کہ ایسا نہ کریں بلکہ اس کو قیمت کی وجہ اس کی زندگی بخش دیں لیکن بادشاہ نے اس کی ایک نہ سنی اور اس کو بریزن بول میں ڈال دیا ایک دبا پھر پیرالوس کو حیرت کا جھٹکہ لگا جب وہ مرنے کی قریب تھا کہ بریزن بول کا دروازہ کھول گیا گیا اور اس کو باہر آنے کو کہا گیا پیرالوس کے جسم میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور وہ سمجھنے لگا کہ شاید بادشاہ کو اس پر رحم آ گیا ہے لیکن ایسا بالکل نہ ہوا اس کو بادشاہ کے پاس لے جانے کی وجہ پہاڑ کی ایک کونچی چوٹی پر لے گئے اور اس کو وہاں سے دھکا دے دیا جس کے بعد اس کی لاش نہ بن سکی پھر اس بیل میں ایسے کئی لوگوں کو سزا دی گئی اور اس کو دیکھنے کے لیے دور دراز سے لوگ محضوظ ہونے کے لیے آتے تھے اس کہانی میں اصل موڑ جب آیا جب عرصہ دراز سے لوگوں کی سزائے سے محضوظ ہونے والا بادشاہ خود اس آلے کی نظر ہو گیا جس کو اس نے خود تیار کروایا تھا جی ہاں جب فیلاروس نامی اس بادشاہ کی حکومت زوال پذیر ہوئی تو لوگوں نے اس زوال کو بادشاہ کی نحصت سے چھوڑا جس کے ظلم کی دستانیں ہر جگہ پھیلی ہوئی تھی لہٰذا بادشاہ کو تقس سے اتار دیا گیا اور مختلف الزام کے پیش نظر اس کو بھی وریزن بلک کا مزد جکھایا گیا اس طرح دوسرے انسانوں کی سزائے سے لطف اٹھانے والا بادشاہ خود اس آلے میں تڑپ تڑپ کر مر گیا ناظرین اصل میں اس خوفناک سزائے کا مقصد جرائم کی روکتام تھا دوستو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کر لیں شکریہ